بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ایکسرسائز فور پائنٹ فور اس کے اندر جو ہم نے مین ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ریشنلائزیشن آف اے سرڈ ایک سرڈ کو ہم ریشنلائز کی طرح کر سکتے ہیں ریشنلائز کا یہ مطلب ہے کہ اس کے ڈی نومنیٹر میں سے آپ نے انڈر اوٹ کو ختم کرنا ہے وہ انڈر اوٹ ہم کس طرح ختم کریں گے وہ دیکھیں زیادہ سرڈ کو ریشنلائز کرنا ہے کہ دی نومنیٹر کے اندر پاس انڈر اوٹ دیا ہوا ہے وہ اکیلا بھی ہو سکتا ہے وہ بلس کی فارم میں ہو سکتا ہے اور مائنس کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے اس کو آپ نے ریشنلائز کر کے سیمپلیس فارم میں کس طرح رکھنا ہے وہ میٹھر دیکھیں زرہ پہلے قصد کا پہلا پارٹ میں پاس ہے 3 over 4 انڈر اوٹ 3 کرنا کہ آپ نے جو دی نومنیٹر پورے کا پورا ہوگا اگر پلاس یا منس کے فارم میں نہ دیا گیا ہو دی نومنیٹر اس طرح دیا گیا ہو تو جو دی نومنیٹر دیا گیا ہوگا اس کو آپ نے اوپر ملٹی پلائے بھی کرنا ہے اور نیچے ڈیوائیڈ بھی کروانا ہے ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر 3 over 4 انٹو انڈر اوٹ 3 ملٹی پلائے بھی 4 انٹو انڈر اوٹ 3 اور 4 انٹو انڈر اوٹ 3 آ جائے گا یعنی جو ہمارے پاس کچھ دی نومنیٹر ہوگا اس کو آپ نے اوپر ملٹی پلائے بھی کروانا ہے اور نیچے ڈیوائیڈ بھی کروانا ہے ٹیک ہے ان دونوں کو ملٹی پلائے کریں 4 کو 3 سے کریں گے 12 آ جائے گا اور کیا آ جائے گا انڈر اوٹ 3 آ جائے گا اوپر نیچے کیا ہوگا ہمارے پاس 4 کو 4 سے کریں گے 16 ملٹی پلائے بھی انڈر اوٹ 3 ہے تو اس کا whole سکیئر آ جائے گا ٹیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا یہ کانسل کرنے 4 3ز آ ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور 4 4ز آ کتنا ہو جائے گا ہمارے پاس 16 ہو جائے گا 3 in 2 انڈر اوٹ 3 اوپر بن جائے گا اور نیچے انڈر اوٹ 3 ہے اس کا سکیئر ہے تو کانسل ہو جائے گا اکیلہ 3 ہے 3 3 کہا جائے گا کینسل تو انڈر اوٹ 3 ڈی نومنیٹر سے مارے پاس ختم ہو گیا ہے اور جو انسر آیا ہے وہ انڈروڑ کی فارم میں آیا ہے سرڈ کو سالف کیا ہم نے ریشنلائز کیا ہے سمپلیس فارم میں لے کے آئے تو انسر ہمارے پاس سرڈ کی فارم میں آیا اس پاس فورتھ پارٹ ہے اس کا ہے کہ اگر پلس کی فارم میں دیا گیا ہو یعنی سرڈ ہو اور ساتھ میں کوئی اور نمبر آئیڈ ہو رہا ہو تو اس کو آپ نے کس طرح ریشنلائز کرنا ہے وہ دیکھیں صرف اس میں کرنا ہے آپ نے اس کا جو سینٹر والا سائنگی چینج کر کے آپ نے اس کو ملٹیپلائے کروانا ہے اور ڈیوائیڈ کروانا ہے 3-2 under root 5 over 3-2 under root 5 یعنی denominator کے اندر آپ پاس اگر پلس کی فارم میں اس طرح دیا گیا ہے سرڈ تو آپ نے یہ سائن چینج کر کے اس کو ملٹیپلائے کروانا ہے اور ڈیوائیڈ کروانا ہے اوپر والے ویسے ہی آ جائیں گے 3-5 اور 2 آ جائے گا over 3-2 اور 3- یعنی A-B اور A-B فارمولا نیچے بن رہا ہے تو یہ آ جائے گا 3 کا سکیر minus 2 into under root 5 اس کا سکیر تو آ جائے گا 3 minus 2 into under root 5 over 3 کا سکیر 9 منسہ بہار کرنے درہا 2 کا سکیر 4 ہو جائے گا ملٹیپلائے میں under root 5 کا سکیر اکیلا 5 آ جائے گا جو انسر آئے گا 3 minus 2 into under root 5 over 9 minus 20 آ جائے گا تو انڈے پر جو لاسٹ انسر بنے گا وہ بنے گا 3 minus 2 into under root 5 over 9 minus 20 میں سے 9 نکالیں گے کسیر آ جائے گا minus کا 11 آ جائے گا ٹھیک ہے اب اگر اس فارم میں آ جائے اوپر بھی مارے پاس third plus plus کی فارم میں ہے یا minus کی فارم میں ہے نیچے بھی مارے پاس اس فارم میں آ جائے تو آپ نے کس طرح سالف کرنا ہے اس کو وہ دیکھے ذرا under root 5 اور under root 3 over under root 5 minus under root 3 اس میں آپ نے وہی کام کرنا ہے سنٹر والد سائن چینج کرنا ہے تو under root 5 plus under root 3 over under root 5 plus under root 3 آ جائے گا اوپر plus کے دونوں plus کی ہیں تو سیم بیس ہے پاور زیادہ ہوں گی تو اوپر hole سکیر بن جائے گا under root 5 plus under root 3 اس کا hole سکیر over under root 5 اس کا سکیر minus under root 3 اس کا سکیر آ جائے گا ٹھیک ہے تو انسر آ جائے گا ہمارے پاس اس کو اب اے پلس بی کا فارمولہ اوپن کر لیں اے کا فارمولہ ہے اے کا under root مارے پاس اس کا سکیر بنے گا اکیلا 5 رہ جائے گا پلس under root 3 کا سکیر لیں گے تو اکیلا 3 رہ جائے گا پلس 2 فارمولے کا اے under root 5 ہے اور بی under root 3 ہے over رہ جائے گا اور minus 3 رہ جائے گا تو جو انسر آئے گا 5 plus 3 8 یہاں پر خاص کر رکھنا ہے اپنے 5 plus 3 2 ایڈ کر کے 10 نہیں کر دینا اس کو 2 لگ سے ہے 8 plus 5 کو 3 سے مٹیپلیہ کریں under root 15 آ جائے گا اوپر اور 5 میں سے 3 نکلا نیچے 2 آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس انسر آ جائے گا اور یہ والا 2 ساتھ آ جائے گا نیکس آپ نے کام کرنے سے پرپلے کرنا ہے تو 2 کامل یہ کینسل کر دیں تب بھی ٹھیک اور یہاں تک بھی ٹھیک ہے اس کے بعد جو question number 2 ہے اس میں آپ نے conjugate find کرنا ہے یعنی third ہمیں different دیئے گئے ہیں ان کا آپ نے conjugate find کرنا ہے وہ conjugate کس طرح find کرنا ہے وہ دیکھیں سرہ نیکسٹ ہمارے پاس اس کی heading آئے گی وہ آئے گی conjugate of third آپ کو یاد ہوگا ہم نے پیچھے a plus b یوٹا والی form کے conjugate find کیے تھے اس میں ہم نے جو ایوٹا کے ساتھ والا تھا اس کا sine change کیا تھا ایسے ہی یہاں پہ ہم نے پاس انڈروڈ کے ساتھ والا ہوگا اس کا ہم نے sine change کر دیں تو تمہارے پاس conjugate آجائے گا for example ہم یہاں لکھتے ہیں second person کا جو first part اس کو لکھتے ہیں 3 plus under root 7 اس کا جو conjugate آئے گا وہ کیا آئے گا 3 minus under root 7 opposite sine والا ہوگا ٹھیک ہے تو سارے کے سارے پارٹ ایسی ہیں کسی کے سینٹر میں پلس ہے کسی کے سینٹر میں مائنس ہے تو اپنے ایسی باقی پارٹ اس کے خود solve کا لے رہے conjugate آپ نے کس طرح find کرنے ٹھیک ہے اس کے بعد جو question number 3 مارے پاس ہے اس میں اگر x کی value دی گئی اور آپ سے پوچھے جائیں 1 over x find کریں یا x plus 1 over x find کریں تو آپ کس طرح find کریں گے تو ہم third والا part 3 plus 2 چلیں اس کو solve کریں اس کو پہلے آپ اس طرح لکھیں 1 over x وہ آجائے گا 1 over under root 3 plus 2 ٹھیک ہے اب اس کو rationalize کر لیں آپ تاکہ denominate surrender root ختم کر لیں آپ rationalize کے لیے یہی process بتایا تھا کہ آپ نے center والا side change کرنا ہے یہ والا minus 2 over under root 3 اور minus 2 اس کو پلس اوپر multiple بھی کروانا ہے اور نیچے divide بھی کروانا ہے 1 over x آجائے گا under root 3 minus 2 over یہاں پہ under root 3 whole square minus 2 کا square آجائے گا یہ بنے گا under root 3 minus 2 over 3 کا square under root کیا cancel 3 بچی آئے گا اور 2 square کے اوٹ 4 یہاں پہ 4 آجائے گا تو 1 over x جو ہمارے پاس ہے وہ بنے گا under root 3 minus 2 over چین ہوں گے پھر بن جائے گا under root minus 3 اور plus 2 یہ 1 over x آگیا اب ہم سے یہ پوچھا گیا ہے جو فائنٹ کرنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے x plus 1 by x کیا ہوگا x ہمیں جو دیا ہے وہ ہے under root 3 plus 2 plus کا sign 1 by x ہم نے ابھی نکالا ہے وہ ہے minus under root 3 اور plus 2 ٹھیک ہے تو under root 3 cancel ہو جائے گا 2 plus 2 4 answer آجے گا ٹھیک ہے تو پہلے 3 question جو ہیں آپ نے اس کے solve کرنے ہیں first question میں سے میں نے آپ کو 3 parts solve کروائیں different parts تینوں parts کروائیں تاکہ آپ کو clear ہو جائے کہ ہم نے different question کسی سال کرنے ٹھیک ہے تو question آپ نے خود کرنے اس assignment اس کے بعد question number 2 ہے conjugate ہے وہ بوکے پر solve کر لیں جس طرح مرضی کر لیں بہت بہت easy ہے انڈروڈ والا سائنس change کرنا ہے تو conjugate آجائے گا اور third one short question کے لئے third question جو ہمارے پاس ہے اس میں نے بتا دیا کہ آپ نے one over x کس طرح find کرنا ہے اور x plus one by x آپ نے کس طرح کرنا ہے تو یہاں 3